ادی بن حاتم جو تھے نا یہ آتم تائی کرٹے تھے پادشاہ کے بیٹا تھا زمانہ بڑا دیکھا تھا بڑے بڑے وزیروں مشیروں ساری زندگی آلہ ساتھی وفوت سے ملاقات ہوئی ادی حضور کی بارگاہ میں آئے مسند امام احمد بن حمبل میں موجود تو اسلام پر ابھی گروپت کا دور تھا چند لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی پاک علیکس سلام نے فرمایا ادی کلمہ پڑھ لو تو ادی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مالکہ نعمت کا چوتھا ہیسا کھا جاؤ انہیں لگے نہیں تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو ادی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی تو میں نے فوراں سر تسلیم خم کر دیا میں نے فوراں سر جھکا دیا میں نے کہا آپ ٹھیک کر رہے حضور فرمانے لگے یہ بھگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے فرمایا پتا ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے یہ بھی مجھے پتا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں تم دیکھتے ہو کہ مکہ والوں نے مدینہ تجیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے یہ غریبی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑ رہے حضور فرمانے لگے ادی مقامِ حرا کا نام سنا ہے بڑی دور تھا علاقہ وہ مقامِ حرا کا نام سنا ہے ادی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھ ہی نہیں معبو فرمانے لگے سن میں وہ وقت لے کے آنگا میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقامِ حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آکے بیت اللہ کا تواف کرے گی سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگی رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی یہ دور آئے گا وہ دیکھ رہا ہے کہ صرف مکہ پہ حکومت نہیں دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے کہا حضور وہ تو بزار اس وقت بڑا تگڑا پادشاہ ہے فرمانے لگے اس کے علاقے بھی فرمانے لگے وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور فرمانے لگے تیسری بات نبی پاک نے بیان کی فرمانے لگے تیسری بات نبی پاک نے بیان کی نہیں آئے گا عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور پھر زیادہ دور نہیں گزرا عدی رویا کرتے تھے خاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور تواف کرے گی وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی میں نے اس تنہا عورت کو وہ حضور سید عالم کی پیشنگوئی کے مطابق بیت اللہ کا تواف کرتے دیکھا اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کس را کے خزانے فتح ہوں گے فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا مجھے اللہ نے موقع دیا میں مجاہدوں میں شامل تھا اور فرمانے لگے تیسری پیشنگوئی رہ گئی ہے مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آکے وہ دور بھی آیا کیونکہ لوگ زکاة دینے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے وہ کہتا تھا بھائی لے جا میں تو رات خود دے کے آیا ہوں لوگ دینے نکلتے تھے لینے والا کوئی نہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ عمرے گا جتنا کہ دباد ہوگے یہ مولویوں کی وجہ سے پیروں کی وجہ سے سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا یہ کیوں چھائے گا کہ ارسلہ وسولہو بالغدا و دینل حق یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے یہ آیا حق کے ساتھ ہے لہذا چھائے گا